اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں لوز ٹاک میں آج میرے مہمان ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم اسلام علیکم انمر مقصود انمر مقصود کیا ہے اچھا تم سے ضروری بات کرنی ہے فرمائے ضروری بات یہ کرنی ہے تمہیں شائر وہ شائر کیسے لگتے ہیں ضروری بات ضروری بات ضروری بات بھول گیا سٹھا ہے بھول گیا ایک ملے ہاں ہاں کہا تو ہے ضروری بات کرنی ہے وہ شائر تمہیں کسے لگتے ہیں کون وہ ہی کیا مطلب ہزاروں شائر ہیں کون شائر بھائی وہ شائر تم جانتے نہیں ہو پڑھتے ہو اتنا پڑھتے ہو تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ شائر کون ہے بھائی جب تک آپ نام نہیں بتائیں گے مجھے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا آپ کس شائر کے بارے پوچھ رہے ہیں آپ آپ کس شائر کے بارے پوچھ رہے ہیں بھائی آپ ایک بھائی بتائیں آپ شائر پڑھتے ہیں جی جی تو پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائی کس کا نام معلوم ہے آپ نام بتائیں مجھے گاڑی میں آتے ہوئے کئی دفعہ ان کا نام ہے نے لیا اب بھول گیا لیکن مجھے یقین ہے آپ پڑھے دیکھنا نہیں آپ یقین ہے ان کو جانتے ہوں بتائیں کیسے شائر ہیں سب آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ کو مجھے نام نہیں بتایا ان کا جب آپ شائری سے کچھ دلچسپی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے بھائی آپ کس کے بارے پوچھ رہے ہیں پاکستانی شائر ہیں نہیں بھائی اب نام یاد ہوتا تو پتر چلتا نا کیوں وہ کہاں کے شائر ہیں ایک میرے ٹھائے سوچنے دو اے بھائی وہ وہاں کے شائر ہیں وہ ہمارے بغل میں پاکستان کی بغل میں کون سا مل گئے پاکستان کی بغل میں امریکہ پاکستان کی بغل میں امریکہ نہیں بھائی امریکہ تو بہت نزدیک ہے دور ہے ہمارے پاکستان کیا نام ہے افغانستان نہیں نہیں آ آ آ آ آ آ تھیرنا میں سمجھا دیں بھائی یہ جو یہاں سے جہاں سے تعافی بھی آ جاتے ہیں اوہو ہندوستان وہاں کے شائر ہیں یقیناً تم جا اچھے چھوڑو چلو ایک کام کرتے ہیں میں تم کو ان کا شیر سناتا ہوں ارشاد 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 نہیں ارشاد نام نہیں ہے ان کا نام کچھ آرہ میں بھول رہا ہوں میں ان کے شائر سناتا ہوں سنای اچھے فرمائی ایک میرے خدہ بھول گئے بھائی بھائی دیکھو یعنی ان کے شائر یعنی ان کے شیر میں پرانی شاعری کی روایت زندہ نظر آتی ہے اور نئے اتر اس کا دعوان بھی نہیں چھوڑا ہے اتر شیر سنائیے شیر نہیں سنائی دیکھئے میں نے عرص کیا نا آپ کو للہ قسم ہے آپ ایک جنیس آدمی ہیں آپ یہ بتائیے کہ جو شیر مجھے یاد نہیں آرہا ہے اگر وہ آپ سنتے تو آپ کا رد عمل بیسے ایک شاعر ایک عدیب ایک نقاط یہ کیا ہوتا ہے بھائی شیر تو سنائیے شیر بھول گیا اچھا چھوڑے پرسوں نہیں چھوڑے میرے ایک دوست نے ابھی تین دن پہلے ان کے مائک تقریب تھی آئے 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 موسیقی کے دلدادا شاعری کا بڑا شاک شادی پتا نہیں کی ہے یا نہیں آپ تو جانتے ہوں گے بھائی ان کو کون ہی وہ ہی جو چوری دار پجاما پہنے رہتے ہیں کرتا پہنے رہتے ہیں وہ کان میں سگار لگائے رہتے ہیں کہاں سگار لگا رہتے ہیں کان میں تو کان میں سگار تو بڑا مشکل ہے موہ میں سگار نہیں 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 بھائی ان کا دہانہ جو ہے وہ اتنا طویل ہے کہ وہ یہاں سے شروع ہو کر یہاں پر آکے اختتام ہوتا ہے تو اس کو سگار جب لگاتے ہیں تو دیکھنے والے کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ کان میں سگار لگائے تم یقینہ جانتے ہوگی ہیں ان کو آرے پہ کون ہے آرے وہ ہی جو چوری دار پجاما بھی کبھی کبھی آرے لانت کپڑوں کی اوپر نہیں کیوں کپڑوں پر لانت کیوں کپڑوں بغیر کپڑوں کے آدمی کس طرح کا لگے گا کپڑوں پر لانت کیوں غلط بات کر لیں آپ آپ اب جو ہے بدتہذیر پہ پہترا جب میں کیا رہا ہوں تم ہلیہ بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں کان میں سگار لگاتے ہیں اور آپ کہہیں کون ارے بھائی نام کسی بڑی بات ہے یہ ایک مہمائی کو بلا کے آپ اس آدمی کو نہیں پہچھان رہے بھائی کون صاحب ہیں یہ بے دوست نام بتائیے ہلیہ جب بتا دیا تو نام میں بھول گیا ہوں اب نام میں بھول گیا ہوں ہلیہ سے کم از کم تمہیں تو پہچھاننا چاہیے نا کہ وہ کون ہے جو بات آپ کو یاد ہے اس کا ذکر کریں کونسی بات جو بھی بات آپ کو یاد ہے جو بھی جی لیکن تم قسم کھاؤ تم میرے اس دوست کو نہیں پہچھانتے چولیدار پجاما پہنتا ہے سن لو پھر ایک جاؤ سن لو چولیدار پجاما پہنتا ہے کرتا پہنتا ہے کبھی کبھی شہر بھانی بھی پہنتا ہے بڑا سا اس کا دھانا ہے شگار یا لگاتا ہے لگتا ہے کان میں لگایا ہوگا ہے ترنم ناز یہ ترنم ناز تو مرد ہوگا نا کوئی ترنم ناز گاتی ہیں آجا ہاں گاتی ہیں نہیں نہیں میرے دوست تو تم پہچان رہو بدا نہیں رہو خیر چھوڑو ان باتوں کو یہ بتاؤ تم کتابیں پڑھتے ہو بہت شوق ہے چکتا ہے شوق ہے تمہیں جی عدب سے دلکس بھی ہے بہت اب میں ایک عدبی سوال کر رہا ہوں ہاں جی امریکہ کے صدر کر جانا میں ہاں کی نہیں آپ بولے جائے میں سن رہا ہوں آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں کیونکہ جب میں آپ سے واپس سوال کرتا ہوں تو واپس سوال کرتے ہیں جو جواب ملتا ہے مجھے ہاں ہوں نہیں ایسا رکھتا ہے کہ میں نے ایک چیزہ سوال کیا امریکہ کے صدر کا کیا نام ہے بھول رہا ہوں نہیں تو آپ کوئی ایسے صدر کا نام نہیں جو آپ کو یاد ہوگی نہیں یہ تو بات یہ ہے یہاں پر بات چیز ہی ختم ہو جائے گی تو بات چیز شروع کم بخت کب ہوئی ہے تو اتنی دیر سے کیا ہو رہا ہے یہ مجھ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا آپ پر کچھ یاد ہی نہیں ہے ہال دولہ خود کی ختم کے بدتمیز میزمان ہیں آپ آپ میرے دوست کو نہیں جانتے وہ شیر آپ کو یاد نہیں ہیں جو میں شنانا چاہ رہا ہوں اور پھر آپ باتیں کیا جا رہے ہیں کہ بات چیز چروئی یہ اس تی دن سے کیا ہو رہا ہے آٹھ منٹ ہو چکے پروگرام کو شروع ہو چکے ایک بات بھی آپ نے کیجئے آپ کو یاد ہو بھائی میں نے ایک سوال کیا اب سوال بھول کر کیا تھا امریکہ کے صدر امریکہ کے صدر کا کیا نام ہے بوش بوش اللہ تمہیں خوش کر کے پہلی بات کیا تمہیں طریقے کی ڈنگ کی اب یہ بتاؤ بوش کی حکومت ختم ہونے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایسے ہی رہیں گے یا تبدیل ہو جائیں گے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مجھے عدب سے دلچسپی ہے یا نہیں میں نے کہا ہے میں کتاب میں پڑھتا ہوں اس کو آپ نے کیا کہ پاکستان کی تعلقات امریکہ سے بوش کے بعد کیسے ہوں گے اس میں امریکہ میں عدب کہاں سے آ گیا آپ دیکھو نے یہی تمہاری خوابی ہے آپ بات کے فلو کو توڑ دیتے ہیں ارے فلو بات شروع نہیں ہو یہ فلو کہاں سے آئے گا اتنی دیر سے میرے بھائی اللہ کے واسطے کیا ہو رہا ہے اچھا سنو اب تم اپنی ایمان سے بتاؤ تم قسم کھالو مجھے اتنا نان ہو جائے گا کہ میرے اس دوست کو نہیں جانتے تمہ کس کو بھائی بھائی وہی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے پجاما پہنتا ہے کرتا پہنتا ہے کان میں سگار لگا ہو گا بھائی اگر وہ پجاما نہیں پہنتے تو شاید مجھے یاد آ جاتے نہیں پجاما نہیں پہنتے تو مجھے بھی یاد آ رہتے چچا میں آپ سے کیا بات کروں تم یقیناً میرے خسر کو جانتے ہو نہیں کون ہے خسر وہی میرے سسر کون ہے بتا تو دیا میرے سسر بھائی صاحب ان کا نام بتائی کس قسم کیا آپ آدمی ہیں ابھی آپ کو بتایا نہیں بتایا کہ میرے سسر ہاں تو نام کیا ہے میرے خسر کو آپ نہیں جانتے ابھی تو میں نے کہا ہے کہ میرے خسر بھائی بہت بڑے اردو کے عدیب ہیں اردو عدب میں ان کا ایک نام ہے بڑی تحقیق کی ہے میر تقیمیر پر کئی کتابیں تحریک کی یقیناً تم جانتے ہوگے نام کیا ہے؟ بتا تو راؤں میرے شسر نام بھائی نام نام یاد نہیں آ رہا اب یہ بتاؤ کہ نام لیڈیا سے کیا فرق پڑے گا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یہ یاد نہیں ہے کہ طبیعت ٹھیک ہے نہیں بیمار تو تھے کبھی یہ یاد نہیں آ رہا آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ بھائی آج کل جو ہے میں پاکستان پہ تحقیق کر رہا ہوں اور تاریخ لکھ رہا ہوں پاکستان جی کہ پاکستان کیسے بنا؟ اور کیوں بنا؟ کیوں بنا؟ ہاں تم بتاؤ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں بنا؟ مجھ سے پوچھ رہا ہوں؟ کیوں بنا؟ تمہیں کام کرو وقفہ لو ہو سکتا ہے وقفے کے دوران ہمیں اس بات کا مجھے جواب میں جائے کہ پاکستان کیوں بنا؟ اب میں بھی بھول گیا کہ مجھے کیا لینا چاہیے؟ وقفہ وقفہ آپ اشتہار دیکھیں جی وقفہ ختم ہو گیا مگر مجھے کہتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ اب تک ہم نے کوئی بات ایسی نہیں کی ہے جس کا جواب آپ کے پاس ہو مسلسل تم بات کر لے ہو اور مسلسل میں جواب دے رہا ہوں تم کو جب آپ کو کوئی بات یاد ہی نہیں ہے تو آپ کو یہاں آنے کیا ارے کیسے یاد نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے کہ شغیر میرا دوست ہے اجوہ تم شغیر کو جانتے ہو؟ شغیر کے بڑے بھائی کو جانتے ہو؟ میں شغیر کو نہیں جانتا تمہیں دیکھا توبہ 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 قیامت کی نشانی ہے کہ تم شغیر کو نہیں جانتا ہو شغیر شغیر جس کو میں پیال سے شغوں کہتا ہوں تو کون شغیر؟ وہی شغیر کون بھائی؟ ارے توبہ بھائی میرا دوست شغیر وہی والا شغیر؟ میں شغیر کو نہیں جانتا تو ان کے بڑے بھائیوں کیسے جانتا ہوں؟ یا کس قسم کے انسان ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے؟ شغیر کو نہیں جانتے آپ؟ کون شغیر؟ وہی شغیر؟ کون شغیر؟ میرا دوست شغیر جس کے بڑے بھائی کو ابھی تھوڑے دن پہلے میں بتا رہا تھا скоро ہے کہ یو جو ایک نویل لکھی ہوا ہے بلا وجہ مشہور ہو گئی ہے نہ اس میں کا ضرور ہے نہ اس میں پلات ہے اس شغیر کے بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں اور تم نے تو وہ نویل پڑ ہی ہو گی کون سی نویل؟ وہی نویل کون سی بھائی؟ اب not کورے دو مد بھائی نویل کا نام تو بتائیے آرے بھائی وہی نوبل تبلہ بجانہ کس سے سیکھا کیا نام تھا اس کا کس کا جس سے میں نے تبلہ بجانہ سیکھا مجھے کیا معلوم بھائی یہ ایک بات بتاؤ حافظ شیرازی کو جانتا پہلی مرتبہ ایک آپ نے نام دیا ہے پہلی مرتبہ مسلسل نام لے رہا ہوں سغیر کا نام لے رہا ہوں کون سغیر کون ہے سغیر وہی والا سغیر سغیر کو جانتے ہو سغیر کے بڑے بھائی کو جانتے ہو اور میرے سسر کو نہیں پہچانتے حافظ شیرازی کو بھی جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر اللہ تمہارا بھلا کرے فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں کیا نام تھا انگار ابھی نام لیا ہے نا میں نے کیا نام تھا ابھی کیا نام لیا ہے میں نے حافظ شیرازی حافظ شیرازی حافظ شیرازی اور مجھ میں ایک چیز کامن ہے کیا ان کا نام ہے حافظ شیرازی اور ہمارے حافظے کا شیرازہ بکھڑ گیا ہے پہلے بتا دیتے آپ آپ اشتہار دیکھیں دوسرا وقفہ بھی ختم ہو گیا ختم ہو گیا اچھا یہ بتاؤ تم کبھی ڈھاکہ گیا ہو اللہ کا شکر آپ کو ڈھاکہ یاد رہا ڈھاکہ گیا ہو کبھی مجھے افسوس سے کہنا پڑا کہ میں ڈھاکہ نہیں گیا تو پھر میرے ساتھ چلو آپ کب تشریف لے جا رہے ہاں آپ کب تشریف لے جا رہے ڈھاکہ میں ڈھاکہ سے دو دن پہلے ہی تو آیا ہوں اور تم یہ بتاؤ تم ڈھاکہ چلو گے آپ دو دن پہلے ڈھاکہ سے تشریف لائے ہیں میں دو دن پہلے ڈھاکہ سے تشریف لائے ہوں یہ تمہیں کس نے بتایا یہ کس نے بتایا تمہیں کہ میں دو دن پہلے ڈھاکہ سے آیا ہوں تم نے بتایا میں نے بتایا تم نے بتایا مجھے میں نے کب بتایا تمہیں کہ آپ دو دن پر ڈھاکا سے تشریف لائیں اچھا یہ بتا چکا ہوں میں جی اچھا تو یہ بتاؤ کہ میں ڈھاکا کیوں گئے تھا اب مجھے کیا معلوم ڈھاکا کیوں گئے تھے تو اس میں اتنا چلانے کی کیا ضرورت ہے یہ وقت کسی بھی پاکستانی پر آ سکتا ہے مجھے کیا پتا حضور کیا آپ ڈھاکا کیوں گئے تھے آپ بیگم کو فون کرے اپنی ان سے پوچھے کہ آپ ڈھاکٹوں گئے تھے اسے پوچھوں بگ blast کوئی نائے کے ڈھاک نہیں ان سے پوچھو ان کی مائمری جا آ بہت خراب ہے ان کی آدھایت بہت عجیب و غریب آدھایتھ یہ کس زبان کا لفظ ہے میں ماری نہیں میں ماری دمارگ انگریزی کا لفظ ہے انگریزی کا لفظ ہے میم sells ah میمو ری کا کا مطلب ہے یادہاش یادہ ہے نم Liber AJ کیا مطلب ہے پورانی باتیں کوئی ایسی بات میری بیگم کی یادہ جو ہے بہت خراب ہے اب دیکھیں میں کھاتا ہوں اوبلا ہوا انڈا ٹھیک ہے اب وہ ٹیبل پر انہوں نے اوبلا ہوا انڈا پرسوں لا کے رکھ دیا اب وہ انڈا میں نے اٹھایا اس کو یوں یوں کیا اور ہاتھ میں یوں کر کے میں نے اس کو سوچا کے تر دبا کے تھوڑا نرم کرلوں بیگم کو ارے نہیں بھائی انڈا کو بیگم ہاتھالی میں آ سکتی ہے کیا اچھا اچھا اب میں کیا کھاتا ہوں اوبلا ہوا انڈا اب انڈا میں نے اٹھایا اور میں نے کہا کہ اس کو نرم کرلوں یوں یوں کیا تو پچھ کر کے انڈے میں سے زردی نکل کے پوری میری اسچین کے اندر جاگے پورے میری بدن پر لگ دیئی میں نے بیگم کو آواز دی میں نے کہا بیگم یہ کیا ہے کہنے لگی ہوئی ماں تبا 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 میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تو انڈا اوبال کر لائی تھی پھر خود ہی کہنے لگی کہنے لگی اے چولے جانا بھول گئی تھی آپ کی بیگم کی یاداش بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کبھی ابھی تک پہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ دونوں کی زندگی تو بڑے اتنار سے گزر رہے ہیں نہیں صاحب بڑے مشکلوں سے گزر رہے ہیں پچھلے میں نے شادیوں کا سیزن تھا ہمارے ایک عزیز کی شادی تھی جمعیرات کو اسی دن ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا ہم پہنچ گئے وہاں شادی میں اب بیٹھے ہیں بن ٹھن کے جوڑا باندھی ہوئی ہماری بیگم ہم لوگ شوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے وہاں پر وہ پتہ چلا کہ منیر کا انتقال ہو گیا ہے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ فوراں یہ پھول اتارو کہنے لگی کہ یہ جوڑے کے پھول ہیں لہت کے پھول نہیں ہیں میں نہیں اتاروں گی بڑی شہر میں لگی ہوئی وہاں سے واپس آئے آپ کی یاداش کھو گئی ہے کیا ہزیان بکر ہے کس کی یاداش کھو گئی ہے آپ کی چھوڑو جگر مرادہ بادی کے جانتے ہو کیسے شائر تھے بہت بڑے اور بہت اچھے شائر تھے کون جگر مرادہ بادی اس وقت ان کا کیا ذکر ہے اس وقت ان کا کیا ذکر ہے یہاں پر بات بیگم کی ہو رہی ہے جگر کن کا کر رہے ہیں ابھی تم نے مجھ سے پوچھا کہ جگر مرادہ بادی کیسے شائر ہیں میں نے پوچھا ایک باہ بتائیے جوانی میں آپ کیا کرتے تھے ہاں جوانی میں ہم اقبال کو سنتے تھے سو لاک چلی رے گوڑی تھم تھم کے پائل میں گیزہ چھن چھنگی یہ اقبال بانو ہے میں سمجھا آپ علامہ اقبال کی باری علامہ اقبال کا ذکر ہمارے اس وقت کیسے کر دیا آپ نے علامہ اقبال ہمارے مرنے کے بہت عرصے پہلے پیدا ہو چکے تھے آپ کو لات کہ گئے کچھ آپ نے کہا علامہ اقبال آپ کے مرنے سے بہت پہلے پیدا ہو چکے تھے علامہ اقبال آپ کی پیدائی سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو میں نے کیا کہا آپ نے جو بھی کہا ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا میں لانت بھیجتا ہوں اس پروگرام کی اوپر لیکن ایک بات ہے ہاتھ ملانے سے پہلے ایک بات ضرور پوچھوں گا اپنی ایمان سے کہو کہ تمہارے پروگرام میں ایسا دلچسپ مہمان کوئی آیا ہوگا پہلے ٹکر کا مہمان ٹکر کا میں نے ثابت کر دیا آج کہ تم ایک یوزلس آدمی ہو تم صغیر کو نہیں جانتے تم نے وہ نویل نہیں پڑھی تم کو شیر یاد نہیں ہے افر کرتے ہو تم زہین آدمی ہو خوش رہی ہے ٹکی کسے کہہ رہا ہے بس ایک نام زندگی میں یاد رکھئے گا کیا؟ کہ وہ غلط مت لیچے گا کیا؟ اپنے باپ کا نام جو ہے وہی بتائیے گا کیا نام ہے؟ ہم؟ کیا نام ہے؟ خدا حافظ نام نہیں بتایا؟ سب بھلا دیا مجھ کو میرا پورا پروگرام جو تھا کیا سوال کرنا تھے کیا تھا؟ ایسا آدمی زندگی میں پہلی مرتبہ مجھ سے ٹکر آیا ہے خدا حافظ درستہ آپ